حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہ علم ملا وہ خزانہ ملا ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور ایک ترمیزی میں حدیث یوں بھی موجود ہے حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھار ہوں وہاں شہر کا یہاں گھر کا فرمایا میں حکمت کا گھار ہوں علی اس کا دروازہ ہے حکمت اور دانائی کا گھر ہے ایک گھر علی اس کا دروازہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے جو حصہ حضرت مولا علی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے حاصل کیا صحابہ فرماتے ہیں ستر کے قریب وسیعتیں کی ہیں نبی پاک نے مولا علی شہر خدا کو اور وہ ایسی خاص باتیں ہیں جو صرف مولا علی جانتے ہیں انہی کا خاصہ ہے جو رسول پاک نے ان کے ساتھ فرمائی ہے وہ انہی کا خاصہ ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں اعتقاد میں بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے پاکیزہ محول ہے تذکیہ اور تصفیہ کے دن بیٹھ رہے شب بیداریاں ہیں دعائیں ہیں امام ابو نعیم نے پانچ باتیں لکھی ہیں جو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے خود فرمایا حضرت علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں لے لو ہم سے حاصل کر لو یہ فیض ہے فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نہ ڈھونڈنے تو تمہیں یہ ملیں گی ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو لے لو یار حضرت شہر خدا کی پانچ باتیں آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو اسے یاد کر لو دل میں بٹھا لو شہر خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں حضرت مولا علی شہر خدا فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے جیت جاؤ گے دوستو دنیوں میں اگر یہ بات آگئی بچ جاؤ گے دل ٹھنڈا رہے گا بے قراریاں بے چینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گے امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں دوسری بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی نرازگی کا سبب بن جائیں اپنے گناہوں سے ڈرو اور تیسرا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہونا تمہیں پتا نہیں تو علم کے بارے میں اس سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا پوچھ لینا فائدہ ہوگا کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے فیض یاب ہو جاؤ گے اور حضرت علی شہر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ قیدے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس بات کا پتا نہ ہو جس کی خبر نہ ہو جس پر عبور نہ ہو اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے یہ حضرت علی شہر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں اور پانچمی بات حضرت علی شہر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں سبر کی وہی حصیت ہے جو جسم میں سر کی حصیت ہے اپنی زندگی سبر کے ساتھ گزارنا زندگی میں کبھی بے سبرے نہ ہونا حوصلہ نہ چھوڑ جانا سبر بزدلی نہیں ہوتا سبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں سبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں سبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں سبر کا مقام ہے